الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى رسولہ الكریم وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین آج کے درس میں ایک اہم بات نکاح کے موقع پر ایک بدترین رسم جو ہمارے سماج میں چلتی ہے اور بہت سارے اچھے اچھے دیندار لوگ بھی اسے کرتے ہیں اور ایک بہیائی کی رسم ہے جس دن نکاح ہوتا ہے لڑکے کا جب نکاح ہو جاتا ہے نکاح ہونے کے بعد اس لڑکے کو کہا جاتا ہے کہ تم عورتوں کے وہاں چاہو جہاں دولن ہے وہاں اسے لے کے جایا جاتا ہے جہاں عورتوں کا عالب اسٹیج ہے وہاں عورت ہے اس کی دولن جو بنی ہے یا جو بیوی ہے لیکن وہاں صرف ایک عورت نہیں رہتی ہے اس کی بیوی ہے پوری عورتیں ہوتی ہیں اور پھر یہ جو لڑکا ہے یہ وہاں جاتا ہے اتنی بطرین اور بہیائی اور بے غیرتی کی رسم ہے یہ اور اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ دیندار نمازی سب ان کا بیٹا ہے اب نکاح ہو گیا ٹھیک ہے اس کی بیوی بن گئی وہ اپنی بیوی سے مل سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں بیوی کی جو ماں ہے وہ ساس ہے وہ بھی محرم ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں مل سکتا ہے تو اگر اس ایریے میں عورتوں کے ایریے میں اگر وہ اس کی بیوی ہے اور اس کی ماں ہے تو جائے کوئی مسئلہ نہیں ملے کوئی مسئلہ نہیں بیوی بن چکی ہے نکاح ہو گیا لیکن نکاح ہونے کے بعد باقاعدہ کچھ دیر کے بعد لڑکی کا باپ لڑکی کا بھائی یا اور کوئی رشتہ دار اس کا مامو آتا ہے بلانے کی لئے چلئے وہاں کہاں چلئے وہ عورت کے ایریے میں چلیں تو وہاں وہ اس کی بیوی نہیں ہوتی ہے اس کی پوری ساری عورتیں گھرے ہوتی ہیں اور کیمرے والا وہاں کیمرہ لے کے کھڑا رہتا ہے پھر یہ جاتا ہے وہاں بیٹھتا ہے ساری عورتوں کے بھیئی چھ Family بیٹھتا ہے اس کی بیوی نہیں رہتی ہے بہت ساری عورتیں رہتی ہیں اور اس کے بعد فوٹو نکالا جاتا ہے پھر اس میں بہت ساری ہنسی مزاگ کی باتیں ہوتی ہیں بے حیائی اور بے غیرتی ہوتی ہیں آپ بتائیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو لا تتبیو خطوات شیطان شیطان کے نقش قدم کی اتباہ مت کرو انہو لکم عدو مبین تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے انما یعمرکم بسوی والفحشا شیطان تم کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے دشمنی کہاں سے نبھائے گا ایک آدمی عقیدے میں اچھا ہے ٹھیک ہے توحید ہے شرک نہیں کرتا ہے اور سارا معاملہ اچھا ہے تو اس کو کس معاملے میں گمراہ کرے گا بے حیائی میں ڈالے گا برائیوں میں لے کے جائے گا اور آدمی وہاں جاتا ہے ساری بے غیرتی اور بے حیائی کے ساتھ وہاں بیٹھتا ہے پھر وہاں بہت ساری رسمیں ہوتی ہیں پھر وہ جوتے کا پیسہ ماغنا اور سوٹ کا پیسہ ماغنا بہت ساری بے غیرتی اور صرف وہ لڑکا اکیل نہیں جاتا میں نے یہاں تب دیکھا کہ لڑکا اکیلے نہیں جاتا ہے وہ جب جاتا ہے وہاں ایریے میں عورتوں کے تو لڑکے کا جو بھائی ہے ایک بھائی دو بھائی کبھی تین وہ سب جاتے ہیں اور وہ سب جا کر کے وہاں عورتوں کے ایریے میں وہاں اس پیش پہ بیٹھتے ہیں یہ کون ہے یہ دولا یہ کون اس کا بھائی وہ فلا ہے وہ مامو کا لڑکا اور فلا ساپ پورا اور یہ باپ بھیجتا ہے باپ بولتا ہے چلے جاؤ ٹھیک ہے چلے جاؤ شادی تو ہوگئے چلے جاؤ باپ نمازی ہے سب پوچھے لیکن یہ بھیجتا اپنے بیٹے کو اور باقیدہ اور بیٹوں کو بھی ٹھیک ہے تم اس کے ساتھ چلے جاؤ اکیلے ہے اس کو تھوڑا شرم آتی ہے اچھا کی بیٹے جو دولا ہے اس کو شرم آتی جانے میں تو تم بھی چلے جاؤ ساتھ میں دوسرا بیٹا جو ہے یہ سب بےہیائی ہے بے غیرتی ہے بچیں اپنے نکاح میں اپنے بچوں کی نکاح میں اس بےہیائی سے بچیں نکاح ہو جانے کے بعد اگر اس کی بیوی ہے بیوی کی ماں ہے کہیں تنہائی ملنا چاہتے ٹھیک ہے جائے ملے بیوی بن چکی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پردہ ان سے نہیں جا کے مل سکتا ہے لیکن وہ عورتوں کے بھیڑ میں اپنے بچے کو بھیجنا لڑکے کو بھیجنا یہ بےہیائی ہے کھل لم کھلا بےہیائی ہے نبی فرماتے جب تمہارے اندر سے حیاء نکل جائے تو تم جو چاہے کرو حیاء انسان کو بروکتی ہے بچاتی ہے برائیوں سے اور جب حیاء نکل جائے پھر آدمی بےہیائی بن جاتا ہے پھر اس کو کوئی شرم نہیں کوئی اس کو حیاء نہیں کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوتی ہے اپنے بچائیں حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے برانچ ہے ایمان کی بہت سارے برانچ ہیں ستر سے زیادہ شاخیں ہیں اور اسی میں سے ایک حیاء ہے جو ایک ایمان کی برانچ ہے یعنی اگر آدمی کے اندر حیاء ہے گویا ایمان زندہ ہے اور اگر حیاء نکل گئی آدمی بے ایمان ہو چکا ایمان ختم ہو چکا ہے جنازہ نکل چکا اس کے ایمان کا اس لیے اس بترین جو رسم ہے نکاح کے موقع پر یا نکاح کے بعد ہوتی ہے عورتوں کے مجلس میں جو ہے دولے کا جانا اور بیٹھنا اور خرافات کرنا بچے اپنے آپ کو بچائیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے نکاحوں کو سارے نکاح جو ہمارے ہوتے ہیں ان کو اسلامی شریعت یا اللہ کے نبی سلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے آمین تقبلی رب العالمين السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن